بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول خدا غزوہ ہنین سے پہلے جو ہے فتح مکہ ہوا تھا فتح مکہ کے پورے واقعات وائس آف ماسومین پہ موجود ہیں اس غزوہ ہنین میں بھی جو ہے کچھ لوگ بھاگ گئے تھے جنگ سے لیکن واپس آ گئے تھے اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں جب رسول اللہ مکہ میں پہنچے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کے اطراف میں لشکر بیجے تاکہ قبائل عرب کو اسلام کی دعوت دیں ان کو جنگ کا حکم نہیں دیا تھا غالب بن عبداللہ کو بنی مدلج کی طرف رامان کیا لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ان لوگوں سے جنگ کیجئے رسول خدا نے فرمایا ان کا سردار ایک سمجھدار اور اقل مند آدمی ہے اور اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ رائے خدا میں شہید ہوں گے عمرو بن عمیہ کو بنی الدلائل کے قبیلے کے پاس بھیجا ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں ان لوگوں نے بھی قطع انکار کیا صحابہ نے ان سے مطالب بھی کہا کہ ان کو قتل کریں ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں ان لوگوں نے بھی قطع انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سردار آتا ہے اور مسلمان ہو جائے گا پھر اس کی تمام اقوام اسلام قبول کر لے گی عبداللہ بن سحل کو قبیلہ محارب کی طرف بھیجا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنی خزیمہ کی طرف فرما نہ کیا جن کو بنی مستلق بھی کہتے ہیں جو قبیلہ بنی خزیمہ سے تھے ان میں اور قبیلہ بنی مغزوم میں جو خالد کا قبیلہ تھا ایام جہالیت سے اداوت تھی ان میں سے اکثر لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے اور رسول اللہ سے امان نامہ بھی حاصل کر چکے تھے جب خالد بن ولید وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور ان کی اطاعت کی خالد نے منادی کو حکم دیا کہ نماز کے لئے ازان گئے جب وہ لوگ امان کے بھروسے پر بے حرب اور صلاح کے نماز کے لئے حضر ہوئے نماز پڑی اور نماز سے فارع ہوئے تو خالد کے حکم سے ان پر لشکر کشی کر دی گئی حملہ کر دیا گیا اور ان کے بہت سے لوگ وہ قتل کر دیا اور ان کے مال اور مطا کو لوٹ لیا ان میں سے جو لوگ باقی تھے وہ رسول اللہ کا امان نامہ لی ہوئے تھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خالد کے مظالم بیان کی رسول اللہ اداسان ظلم سن کر روح قبلہ ہوئے اور اس کی خداون تجھ سے خالد کے مظالم سے پناہ مانگتا ہوں جو کچھ اس نے کیا اسی وقت خالد جو ہیں رسول اللہ کے لئے مال غنیمت میں سونا اور بہت سا سمان لی ہوئے حاضر ہوئے رسول اللہ نے وہ سب مولا کائنت کے حوالے کر کے فرمایا کہ اے علی یہ بنی مستلق کے پاس لے جاؤ اور ان کو رازی کرو اور اپنا پیر اٹھا کر فرمایا طریقہ جہلیت کو اپنے پیروں کے نیچے اس طرح کچل دو یعنی خدا کے حکم کے مطابق ان کے درمیان حکم کرو جب مولا کائنات اس قابلے میں پہنچے ان میں حکم خدا کے موافق حکم دیا اور ان کو رازی کر کے واپس آئے تو رسول اللہ نے پوچھا اے علی کیا کر کر آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ ہر ایک کا پہلے خوبہ دیا ہر بچے کے عوض جو شکم میں ہی ضائع ہوا تھا ایک غلام ان کو دیا ان کے ہر مال کا نقصانہ دکیا پھر جو مال میرے پاس بجیا ان کے ضروف کے عوض دیا جن میں ان کے کتے پانی پیتے تھے ان کے بچوں اور عورتوں کے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کے عوض دیا اور جو کچھ ان چیزوں کے عوض دیا جو ان کو نہیں پتا تھا وہ بھی دیا اس کے بعد میرے پاس جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ ان پر تقسیم کر دیا تاکہ خلوصے دل سے وہ آپ سے راضی ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دے دیا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش اور راضی ہو جائیں لہذا خدا تم سے راضی اور خوشنود ہو تم میرے نزدیک مثل حارون کے ہو جو موسیٰ کے نزدیک تھے لیکن میرے بعد پیغمبر نہ ہوا رسول اللہ نے فرمایا اے علی تم نے مجھ کو راضی کیا خدا تم سے راضی ہو اے علی تم میری امت کے حادی ہو اے علی سعادت مند اور سبزادہ خوشنصیب وہ ہے جو تم کو دوست رکھے اور تمہارے طریقے کی جو ہے وہ اس کو اوپر چلے اور شکی بلکہ بدترین اشکیہ قیامت تک ہر وہ شخص ہے جو تمہاری مخالفت کرے اور تمہارے طریقے سے کرہات رکھے اللہ وما صلی اللہ و محمد و علی محمد